جی اسلام علیکم good morning everybody اکمل آپ کے ساتھ پھر موجود اور حسم معمول میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں اور آج ہمارے پاس جو special guest ہیں جیسے کہ announcement آپ نے پہلے دیکھی ہوگی ہمارے ساتھ ہیں digital senator میاں اتیق welcome sir اسلام علیکم اسلام علیکم بسم اللہ sir آپ کے لیے بہت زیادہ respect اور بہت زیادہ honor اور بہت زیادہ شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی ترین وقت میں سے میرے لیے اور عوام کے لیے وقت نکالا تھا کہ آپ ان کے ڈیجیٹل سوالوں کا ڈیجیٹل طریقے سے جواب دے سکیں بہت شکریہ بھائی thank you very much i also feel honored good morning to all جو یہاں پاکستان میں ہے and actually this digital word میں morning or evening تو نہیں ہوتی because this is a word جس میں نہ رات ہوتی ہے نہ دن ہوتی ہے صرف اور صرف آگے بڑھتی رہتی ہے اور کام ہوتا ہے جی please next excellent excellent wonderful thoughts اچھا سر آپ digital senator first digital senator of the world کہاں سے یہ خیال آیا کہاں سے ساری ہار کوئی اپنی دور میں لگا گا آپ ایک نئی دور میں چل پڑے good question میں آپ سے کہوں گا actually بھائی اگر دیکھا جائے تو یہ COVID-19 جب آیا جی تو بہت سے دوستوں نے مختلف باتیں کی جو top i'll move bit quickly جب میں پہلے دل لوگ ڈاؤن میں گھر واپس آیا تو یوٹیوب پہ بیٹھ کر ارتغال دیکھ لوں جیسا کہ prime minister صاحب نے کہا but میں چونکہ مزدور باپ کا مزدور بیٹا ہوں and this was not possible for me this is not possible for me کہ میں وقت ضائع کروں کیونکہ میری نظر میں زندگی اور وقت یہ most important چیز ہیں زندگی میں آپ کی صحت اور ہی زندگی میں دو چیزیں سب سے important ہیں ایک آپ کی صحت اور دوسرا آپ کا وقت تو میں نے کبھی آج تک وقت کو ضائع نہیں کیا so very that day پہلے ہی دن رات کو رہان اللہ اور وہ ہمارے ہمار جعفری صاحب جو ای گورنس کے ای پاکستان کے founder ہیں انہوں نے call کیا کہ میاں صاحب کل ہم ایک ویبنار کر رہے ہیں i said یہ ویبنار کیا ہوتا ہے کہ یہ زوم میٹنگ ہے ایسے ڈیار زوم تو جو ہیں وہ party leaders بڑے بڑے جو ہیں اپنی partyوں کے لیے کرتے ہیں تم مجھے کدھر بسا رہے ہو اس جو کہا نہیں 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 یہ covid 19 سے related ہے اور بڑی learning ہے اور اس میں کوئی 38 ملکوں سے میں نے لوگوں کو بلایا ہوا ہے okay then پھر میں نے تھوڑا سا present situation of covid 19 جو worldwide ہے اور جو expect کیا جا رہا تھا مارچ میں mid of مارچ پاکستان میں اس کے اوپر سوڑی سرچ کی اور میں نے points لکھے next day جب ویبنار ہوا اور مجھے دکھایا گیا کہ madrid جس میں بہت زیادہ اس وقت پریشانی تھی پٹلی میں بہت زیادہ کیسل ہو رہے تھے لنڈن میں برا ہال تھا ہم تاؤں مارچ نیو یورک میں covid drastically پھیل رہا تھا right اور جب لوگوں نے مجھے موبائل پر دکھایا کہ دیکھیں یہ باہر یہ situation ہے then i learn کہ واقعے میں دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے اور آج technology کے ذریعے سب چیزیں fastly بدل رہی ہیں right پھر میں نے technology کو پڑھنا شروع کیا تو بات سامنے آئی کہ پرانی دنیا ختم ہو گئی ہے جو ایک physical world تھی اس میں ہر کام خود کرنا پڑتا تھا physically جب ایٹی کا دور آیا تو اس میں سب چیزیں دوسرے سے کرانی پڑتی تھی right آج کا دور then i realize کہ we speed سے بڑھ رہا ہے اور کوئی شک کی بات نہیں آج پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ covid 19 نے ساری دنیا کو 180 ڈگری بدل دیا ہے exactly دوسرے پہلی چیز جو نظر آئی وہ یہی ہے کہ یہ نئی دنیا یہ digital world ہے تو میں نے بھی اس کو پھر مزید پڑھنا شروع کیا ایک ایک دو افتوں کے بعد ایک جگہ ریحان اللہ والا صاحب ایک digital marketing کا webinar ہو رہا تھا اس میں آئے تو جب آ کر انہوں نے مجھے مطلب بولنا شروع کیا تو میں نے ایک ہی بات کیا میں نے ساری کتابیں کتابی باتیں کر رہے ہو کہتے ہیں کیا میں نے کہا آپ کتاب سے کاروبار پڑھا رہے ہو ہمارے ملک میں کتاب کا کاروبار نہیں ہوتا کیا کبھی آج تک آپ نے successfully کوئی کام run کیا ہے تو انہوں نے straight away کہا کہ نہیں I said this is the difference جب آپ مارکٹ میں جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کتنے لوگ آپ کے پیسے کس طریقے سے رکھ لیتے ہیں اور کس طرح ان سے پیسے نکالے جاتے ہیں اور کاروبار کیسے کیا جاتا ہے چھوٹے سے چھوٹے لیول کا اور بڑے سے بڑے لیول کا پھر ان کو میری بات اچھی لگی دوسرے دن انہوں نے مجھے کال کیا کہ جی میں آپ کو شاہوں کو ڈیٹیل سے بات کرنا چاہتا ہوں میں نے آپ کے بارے میں رابط کو سرچ کیا ہے میں اس کو اتنا نہیں جانتا تھا ریان کو نہ وہ مجھے جانتا تھا تھا ٹھیک ہے بکوز آئیم فرم سیم سیٹی میں سندھ سے سینیٹر بنا ہوں تو وہ میری پارٹی کے حوالے سے ضرور مجھے جانتے تھے لیکن اتنا نہیں تھے ذاتی طور پر نہیں تو دن رات کو جب انہوں نے فون کے انہوں نے کہا میاں صاحب آپ مجھے ویب پر آپ مجھے گوگل میں ویسے نظر نہیں آئے جیسے آپ کو آنا چاہئے کیا بابلب ہے کہ آپ کو اتنا تجربہ ہے آپ کے تجربہ لوگوں سے شیئر کیوں نہیں کرتے بلخصوص یوٹ سے چاہتا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا انہوں نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے آپ کا زوم اکاؤنٹ ہے میں نے کہا نہیں ہے اب ہم ویبنار ایک دن میں دو دو تین دن کر رہے تھے ہیں ریالائز دی امپورٹنس اینڈ پر اس کی جو جو پریفرنس ہے اس وقت دنیا میں زوم کی اور ٹیکنالوجی کی تو میں نے فور ایک اکاؤنٹ بنانا چلو کر دیا پانچ منٹ بعد انہوں نے کہا آپ سٹرین یارڈ کو جانتے ہیں مجھے سٹرین یارڈ کا پتہ ہی نہیں ہے تو مجھے انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ہی سٹرین یارڈ کا اکاؤنٹ بناتے ہیں سٹرین یارڈ کا اکاؤنٹ بنائے ہیں ہم نے فری کا اکاؤنٹ بنائے دونوں کچھ بھی نہیں لگا کچھ چیز ہی نہیں تھی انہوں نے اسی وقت پہ میرا چینل آنگ کرا دیا نیچے ٹکر بھی چلنے لگتے ہیں سٹرین یارڈ کا اکاؤنٹ بنائے لگتے ہیں سٹرین یارڈ کا اکاؤنٹ بنائے لگتے ہیں انٹرویو دیتا ضرور ہوں لیکن میں نے انٹرویو کیے نہیں بعد میں کھر بعد میں تین چار دن کے بعد انہوں نے میرا ایک انٹرویو دیکھا میرے پاس آئے اور آکے رات کو مجھے کہا کہ یار میرا بھی انٹرویو کروائے تھے ٹھیک ہے جب انٹرویو کرنا شروع کیا تو مجھے کہتے ہیں یہ آپ نے ساری سٹرین ایکوائر کر لی ہیں میں نے کہا جی بلکل یہ آپ نے کیسے کیا آپ نے کسی اور کے ساتھ دوستی کر لی ہوگی میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ نائنٹیز لیٹ میں جب گوگل آیا اس وقت سے مجھے بہت پسند تھا گوگل اور جیسے جیسے گوگل ڈیولپ کرتا رہا میں کافی کچھ اس کے ساتھ کیونکہ میں گوگل ہی سرچ کرتا تھا میرے سسٹرم میں گوگل ہی زیادہ ہوتا تھا تو میں بھی چیزیں سیکھتا رہا اور سب سے اچھی چیز جو میں نے کہی میں نے کہا جی آپ کو بتا ہے میرا چاچا گوگل ہے میں جو لکھتا ہوں مجھے چاچا میرا بتا دیتا ہے اور آج تو میرے چاچے کو چاچی بھی مل گئی ہے اور وہ ہے چاچی گوگل سیری جب میں اس کو پوچھتا ہوں ہائے سیری ہو آئی ایم تو ایک دم اس کا جواب آتا ہے you become crazy you don't know who you are اور میں اس سے بات کر کے کچھ بھی پوچھ سکتا ہوں پھر ٹیکنالوجی آگے چلے گی اکمل آج جب میں نے یہ تھوڑا سا زیادہ لرن کرنا چن کیا تو پتا لگا یہ ایک ایسپیکٹ ہے کہ گوگل فیملی بن چکی ہے گوگل ایپس آ چکے ہیں اس کے اندر یقین ٹھیکی اگر آپ ایپس کو استعمال کریں ہماری زندگی اتنی کمفرٹیبل ہو سکتی ہے کہ جتنی ہماری سوچ ہے خیر he become very impressive اگلے دن شام کو اپنا نے پروگرام ایک رکھا جس میں شام سرور بھی تھے پھر وہ مجھے ملے وہاں پر شرازی صاحب اس کے جمپ سٹارٹ والے پھر انہی کے آمیر وہاں امریکہ سے پھر وہ کون سا چائے والا ہے اجاز آزاد چائے والا آزاد چائے والا yes then he also come in this تو یقین کیجئے گا تین چار دن بعد انہوں نے خود ہی کہا انہوں نے کہا یار یہ تو آپ لگتا ہے آپ سینیٹر نہیں رہے ہو آپ ڈیجیٹل ورڈ کے فرسٹ سینیٹر بن گیا ہو تو اس دن سے میں ڈیجیٹل سینیٹر بن گیا پھر میں نے اپنے طور پر دیکھئے بات یہ ہے کہ جو شخص جس سرکل میں ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو اپنی سرکل میں حیثیت منوانی ہوتی ہے سب سے پہلے اس کو اپنے سرکل میں پروو کرنا ہے کہ i am much better than others اور وہ کیسے وہ اپنی کارکردگی سے اپنی حملیت سے میرے پاس چکے میرے والد ایک مزدور آدمی تھے شریف آدمی تھے لیجنڈ تھے تو ان کا نام تو نہیں ہے میں کسی بڑے باپ کا بیٹا تو نہیں ہوں میرا تعلق بڑی پارٹی سے تو نہیں ہے میری ذاتی حیثیت تو میں نہیں ہوں میری سٹرنٹھ وہ نہیں ہے جو کسی بھی موروسی سیاست کرنے والے کی ہوگی تو میرے پاس جو سٹرنٹھ ہے وہ میری عملیت میری کارکردگی میری ڈیلیوری ہے کیپنگ ڈیٹھنگ ڈیٹھنگ میں اپنے سرکل میں شروع کیا اور میں نے کہا جی ہم پارلیمنٹ کا ورچول اجلاس کراتے ہیں میں نے بہت سے دوستوں سے بات کی ان دنوں میں کووٹ تھا آئیم ٹاکنگ اباؤٹ اپریل لاسٹ مند تو یقین کیجئے گا پھر بات یہ آئی کہ پوری اپوزیشن نے یونانے مسئلی یہ کہا کہ ہم نہ تو ورچول سیشن کرائیں گے مانیں گے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی آفیشل زوم میٹنگ کریں گے اس کے باوجود میں نے ہمت نہیں ہاری اور میڈ آف اپرل this was i believe 14th of اپرل i think ہم نے ایک ویبنار کرایا جو پاکستان کی ہسٹری کا پہلا ویبنار تھا سینٹ کا وہ سارا میرے پیچ پر بھی ہے میرے یوٹیوب پر بھی ہے اور اس کو لائیو ہم نے کیا سب سے بڑی بات کیے تھے کیونکہ جب ہم وہ ویبنار کر رہے تھے اور پینتیس سینٹر اس میں آئے اور جو نہیں آ سکے انہوں نے بعد میں مجھے گلا کیا کہ ہم وہ سسٹم میں نہیں آ سکے آپ نے ہمیں بتایا نہیں اور میں نے بڑے طریقے سے بڑے پیار سے منت کر کے کیا تھا so that is my success اس کے بعد اگر آپ نے ابھی دو ہفتے پہلے جو میری یہ last week دس بارہ دن پہلے میری جو parliament میں آخری speech ہے اس پر بھی میں نے digital world کے بارے میں ہی تمام دوستوں کو کہا اور کہا we the parliamentarian the legislator are responsible for it کہ اگر ہم اپنے بچوں کا اپنی youth کا future secure کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی legislation کریں جس سے جو لوگ digital world میں آنا چاہتے ہیں وہ کامیابی سے آ سکے اور جو youth کے بچے اس میں اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں آئی ٹی کی کمپنیاں بنانا چاہتے ہیں ان کو special protection دی جائے so اس پر chairman senate نے that considered as ruling کہ انہوں نے during the session یہ کہا کہ میاں صاحب آج سے آپ بھی digital senator ہو گئے ہیں اور الحمدللہ میں نے جس جس بڑے کو فون کیا انہوں نے کہا digital senator صاحب عید مبارک so this is what and this is the way کہ اللہ is کریم اللہ is great کہ مجھے یہ honor ہے اور میں خود نہیں بنا میری کارکردری کی وجہ سے مجھے بڑوں نے accept کیا اور یہ digital world آپ کی digital world نے جس میں آپ بھی بیٹھتے ہیں وہاں سے مجھے digital senator کا خطاب میرا جی پلیز excellent یہ عزت ہوتی ہے کئی مربع آپ کے حصے میں آ جاتی ہے مطلب پوری دنیا پڑی ہے بڑی بڑی technologies دنیا میں ہے آپ کا ٹیٹو کیجئے گا میں ساتھ ساتھ اپنی چاہے لیں جی 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 آہم دنیا میں technology بھی ہے بڑے بڑی دنیا بڑے بڑے کام کر رہی ہے تو یہ honor اور رزت جو ہے وہ کسی ایک کے نام آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی صاحب کسی کیا فیصلے کرتی ہے تو دنیا کا فرس دیجٹل سینیٹر وہ ہمارا یہ ہمارے لیے honor ہے کہ ہمارے ایک پاکستانی کا نام آیا یہ دنیا میں لکھا جائے گا میشہ گینیز میں رکھا جائے گا آہ آپ نے فرمایا کہ time is precious آپ نے شروع میں بات کی time عام مندر کا تو ہوتا ہی ہوگا precious لیکن آپ کا اسے کوئی 10 times manifold جو ہے وہ وقت جو ہے وہ قیمتی ہے وقت جو ہے وہ اس کو manage کرنا کیونکہ آپ کے ساتھ لوگ سائل بھی آپ کے پاس آئیں گے جنہیں نے آپ کو vote دے کے آپ کو انتحاب کیا پھر آپ کے اوپر بہت ساری بھاری ذمہ داری ہیں legislation کے حوالے سے constitution کے حوالے سے حکومت کی machine dh کے اندر آپ کا ایک کردار ہے تو you are not a common man کے جو کہ اپنے time کو چلو جب میں نے کہا یہ گھنٹہ مجھے دے 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 تو مجھے دے دیا کسی اور نے پوچھا تو اس کو دے دیا so it is one of the difficult jobs کے آپ اپنے وقت کو manage کریں اور precious time کو نکالیں تو آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ اتنی ساری بھاری ذمہ داریوں میں سے still آپ یہ time کیسے نکال لیتے ہیں آپ کتنا اسے کی اتنا قیمتی سمجھتے ہیں کہ یہ time جو آپ نکال رہے ہیں مجھے into دے رہے ہیں آپ بچے اور جو کام کر رہے ہیں how precious your time is and how do you manage to come on these life streams پہلا تو یہ کہ کہتے سب ہیں کہ ہماری یہ priority ہے right دیکھنا ہے کون واقعے میں ہی عملی طور پر عملیت پسندی میں اس بات کو اپنی priority بناتا ہے اب trust me میں نے 43 years کام کیا پانچ سال مجھے پارلیمنٹ میں آئے ہوئے ہوئے 38 consecutive years میں نے کاروبار کیا ہے اور اللہ نے میری مدد کیا چند سالوں سے اور میں ہمیشہ کہتا تھا کہ میں جندی ریٹائر ہو جاؤں گا بزنسمن کب ریٹائر ہوتا ہے میں ریٹائر ہو جاؤں گا شکر الحمدللہ چند سالوں سے میں نے یہ چھوڑ دیا کہ مجھے اور پیسے کمانے ہیں ہاں thanks to allah allah دے رہا ہے مجھے بچانے رہے ہیں مجھے بہتری ضرور کرنی ہے that's a different thing but میری priority صرف اور صرف پیسہ کمانا نہیں میری آج کی priority میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ مجھے جو بھی اللہ نے سکھایا اللہ نے مجھے نعمتیں عطا کی اور جو آپ کا knowledge ہے وہ بھی ایک اللہ کی دین ہے جو آپ کا experience ہے تو میں نے پھر یہ سوچنا شروع کیا کہ why not میں اپنے اس experience کو اس knowledge کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤں اچھا جی یونس کیا حال ہے آپ کے یونس بھائی is from گریس جی یونس ہمارا بہت اچھا ساتھی ہے اللہ اس کی مشکلات کو آسان فرمائے اور ہمیں بھی توفیق دے سب کو کہ ہم اس کے کام آسکیں میری پوری کوشش ہے کہ اللہ مجھے سرخ رو کرے اور میں اس کے کام آسکے جی میرے صاحب کافی سارے لوگ آپ کے شوہ کو شیئر کریں بڑے پسند کر رہے ہیں بڑی بڑی مہربانی بھائی thank you very much so جو میں کہنا چاہتا ہوں اکمل بھائی کہ مجھے یہ لگا ہے کہ آنے والی word digital word ہے میرا پاکستان آپ کا پاکستان ہمارا پیارا پاکستان جسے ہم سب مل کر بہتر سے بہترین بنانا چاہتے ہیں اور خاص طور پر وہ لوگ جو اپنی نہیں دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ہر ماں باپ کو realize کرائیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کل تمہارا بچہ کامیاب بنے اس کو digital word میں دیا ہو ہر یوت کے بچے اور بچیوں کو بالخصوص جو بچیاں گھر میں بیٹھتی ہیں اگر ان کو یہ realize کرا دیا جائے لرن کر لو چاچا گوگل سے کیسے بات کی جائے گی چاچی گوگل سے اس بات کس الفاظ میں کی جائے گی کہ وہ سمجھ سکے گوگل فیملی سے آپ نے کیسے مشورہ لینا ہے اور کن چیزوں کو کیسے آپ نے لے کر چلنا ہے تو آئی پرسنلی فیل کہ آنے والے وقت میں ممکن ہی نہیں دیکھئے آپ کا تعلق پنجاب کے ایک چھوٹے سے علاقے سے میں نے پڑھا ہے آپ کا میرے چاچا نہیں بتایا آپ کے بارے میں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کی یہ red shirt دیکھ کر آپ کا یہ style دیکھ کر trust me مجھے بڑا اچھا لگا اور I should appreciate that تاکہ آپ اس چیز کو مزید بہتر بنائیں معذرت کے ساتھ آپ کے گھاؤں میں آپ کے ڈگرد کے لوگوں نے کتنے ہیں آپ کے قزن نے آپ کے رشتدار نے آپ کے دوستوں نے کہ جنہوں نے یہ خواہش بھی کیو ہم بھی you are sitting like a کہ جیسے ایک بی بی سی سی این این کا کوئی بہت smart active knowledgeable ان کا جو ہے وہ anchor بیٹھا وہ یہ کیسے یہ کیوں ہے پہلا آپ نے خواہش کی دوسرا آپ نے صحیح direction دی اور تیسرا آپ نے technology کا استعمال کیا میں end میں جب closing کروں گا تو میں نے میری عادت ہے کہ میں چیزوں کا لکھتا ہوں ساتھ ساتھ points کی شکل میں میں کوئی کتابیں نہیں لکھتا لیکن میری جو بھی working ہوتی ہے جب میں google پر بیٹھ کر کرتا ہوں تو میں ساتھ ساتھ ہر چیز کو یہ کی کتاب انہی دنوں میں بھری ہے میری یہ ساری انہی دنوں کی کتاب ہے اور ساری میری handwriting میں کیوں کہ سارے points میں نوٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد میری کوشش ہوتی ہے اس پہ عمل کر سو یہ جو میں نے لکھا کہ بچے سارے سوال پوچھتے ہیں ہر ایک کا شوق ہے میں یہاں یہ بھی کہوں گا جو شخص مرد یا عورت بچہ پیدا ہوا اس دنیا میں وہ اگر کسی غریب کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو وہ اس کی چوائس نہیں ہے وہ اللہ کے ایک نظام کے تحت گھر میں غریب پیدا ہو گیا کسی غریب کے گھر میں اس کا قصور نہیں ہے لیکن اگر وہ آج کی دنیا میں غریب مرتا ہے تو یقین کیجئے گا اس کا مطلب اس نے ساری زندگی کچھ نہیں کیا اگر کچھ بھی کیا ہوتا تو غریب نہ مرتا this is what i mean اور یہی دیکھیں پوری دنیا فل اف اپرچونٹیز ہے ارے آپ اپنی آنکھیں تو کھولے وہ کالا چشمہ ہٹائے تو صحیح کہ آپ کو دنیا کی اپرچونٹیز نظر آئیں اور آج اس ٹکنالوجی نے جس طرح سے اپرچونٹیز کو لا کے آپ کے دروازے پہ کھڑا کر دیا ہے پہلے آپ اپرچونٹی تلاش کرنی پڑتی تھی خزانہ دھونڈ کر نکالنا پڑتا تھا آج تو ہوا میں ڈالر پاؤنڈ یورو اپنا ریال درم سب ہوا میں ہیں پکڑو اور انٹرنیٹ کے ثرو پکڑو اس لیے میں کہوں گا اپنے تمام نوجوان بچے بچیوں سے پھر خصوص ان بچیوں سے جو گھر میں ہیں کہ کوئی لمبی چوڑی اس کے لیے پڑا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں ڈگری ہونے کی ضرورت نہیں خواہش ہونے کی ضرورت ہے محنت کرنے کی ضرورت ہے آگے بڑھنے کی جستجو کرنے کی ضرورت ہے اور کر رہے ہیں بچے ان تین چار مہینوں میں جس طرح فری لانسرز نے ڈیڈی کےٹیڈلی کام کرنا شروع کیا ہے شاید پہلے کبھی بھی نہیں اور پھر اللہ کی مہربانی ہے آج آپ کے پالیسی میکرز بھی یہ ریالائز کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے ملک میں سے واقع میں ہی میں تو اپن نہیں کہتا ہوں سب جگہ بیٹھ کر معاشی دہشت گردی کو ختم کرنا ہے جنہوں نے دہشت گردی کو ملک سے ختم کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی وہ تمام ہماری جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جنہوں نے ملک سے دہشت گردی کو ختم کیا انہوں نے اپنا کام کر دیا آج ٹکنالوجی کے تھو میں نے اور آپ نے میں نے اور آپ نے آج ٹکنالوجی کے تھو ہم نے اپنے ملک سے معاشی دہشت گردی کو ختم کرنا ہے اس ٹکنالوجی کے تھو یہ جو ہم پہ کلنک لگا ہوا ہے کالا داغ لگا ہوا ہے کہ جی یہاں سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے اس کو ختم کرنا ہے اور اس کو صرف ٹکنالوجی بلوکچین ہی ختم کر سکتی ہے جیسا کہ دنیا میں ہوا ہے آج ملک کی کرپشن سب سے بڑی رشوت کو ختم کرنے کے لیے جب ڈیجیٹل ورڈ کے سسٹم آ جائیں گے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر اپلائے کریں گے اور چوبیس گھنٹے میں آپ کو جواب آئے گا سسٹم کے طرح آپ ڈیزرب کرتے ہیں آپ کے کاغذ پورے ہیں آپ کو کام ہو جائے گا نہیں کرتے ہیں نہیں صحیح تو پھر کسی کو یہ پتا نہیں ہوگا میں کس کا کام کرنا ہوں اور کون کس سے کام کروا رہا ہے پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا آپ کی کمپنی کے ڈاکومنٹ پورے ہیں یا نہیں ہے میں نے یہ پڑھا ہے اکٹونیا ایک چھوٹا سا ملک ہے انیس سو چھینوے میں آزاد ہوا ہے سہی پچیس سال ٹوٹل اس کو آزادی کو ملے ہیں اور اس میں وہ ایک دنیا کی طاقت بن گیا ہے ڈیجیٹل ورڈ کا ٹاپ نمبر ون بن گیا ہے کیسے اور اسی کے دوران ان کو پوری دنیا نے جو دشمن ہوتے ہیں باہر جس طرح پاکستان کے بھی بہت زیادہ ہیں ان سب نے مل کر اس کو ایک مرتبہ کریش بھی کیا سمیش بھی کیا لیکن وہ پھر کھڑا ہو گیا پہلے سے بہتر طریقے سے دوہزار سات آٹھ میں ان کا سارا ڈیٹا چوری کر لیا گیا جب میں یہ پڑھ رہا تھا اب انہوں نے کیا کیا اب انہوں نے بلوکچین کا استعمال کرنا شروع کر دیا اب ان کے ڈیٹا جو ہے ان کو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ڈیٹا کہاں کہاں سیکیورڈ ہیں آپ ایک جگہ خراب کریں گے دو جگہ خراب کریں گے انہوں نے تو ہزاروں جگہ پہ اپنا ڈیٹا رکھا ہوا ہے سو بتانے کا مقصد ہے کہ اس وقت میں صرف ایک چیز ہماری قوم کو واپس لا سکتی ہے اور تھانس ٹو اپ اللہ سو بھائی میرے تو یہ ہے کہ آج ہر وہ شخص جو اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے یقین کیجئے اگر وہ ڈیجٹل ورڈ میں آ جائے تو اس کو لیے نہ پیسوں کی کمی ہے نہ سٹائل کی کمی ہے نہ ہی دنیا کی کمی ہے دیکھئے میں کہتا ہوں میرے دوست میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کام ہے ہم دو دو مہینے تین تین مہینے پارلیمنٹ کے اندر نہیں جاتے تھے بیکاوز پارلیمنٹ کلوز ہے سیشن نہیں ہو رہا پچھلی مردہ ساڑھے تین مہینے نہیں ہوا اس مردہ بھائی مہینے نہیں ہوا تو میں تو آج ڈیجٹل ورڈ میں اپنی ڈیجٹل پارلیمنٹ میں چوبیس ہی یہ عوام کی پارلیمنٹ ہے کہ کمنٹس میں کوئی بھی مجھے کوئی کچھ لکھ سکتا ہے لکھ دے میری خوشی ہوگی اگر میری کریکشن کریں گے یہ میرے ساتھی میرے بھائی جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور تھینکس ٹو اللہ کہ اگر کسی نے کیا بھی تو ان باکس میں جا کے بڑا چھوٹا زہمیہ صاحب آپ یہ کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ نہیں کریں گے بھائی گلتی ہو گئی کریکشن ہو رہی ہے کتنی بڑی بات ہے ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ میرا اللہ دوا ہے چار وزیر اعظم میرے سامنے سے نکلے ہیں جو میرے سامنے آتے تھے تو میرا نام لے کر بلاتے تھے میاں نواز شریف خاکان عباسی اس کے بعد وہ جسٹس صاحب اور اب عمران خان لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی کے وزیر سے ایک اتنا سان آخون برابر کام بھی کرایا فیور لی کیونکہ میرا ایمان ہے میرا اللہ دے گا مجھے جو بھی دے گا اور اگر وہ نہیں دے رہا تو اس کا نا دینا ہی میرے لیے بہتر you can ask any questions and i'll reply for that زبردستر آپ اپنے آپ کو پبلک نے آپ کو سلک کیا تو آپ اپنے آپ کو ہر لمحے کے لیے پبلک کے سامنے آج رکھ رہے ہیں this is what will bring the revolution اور بجائے اس کے کہ جو ہے وہ ہمارے جو صاحبان حکومت ہیں ان کو ہم جا جان کے ان کے دروازوں پر کٹ کٹ آئیں کتنی خوش قسمتی ہے پاکستان کی کہ جو legislators ہیں جو قانون ساز ہیں وہ خود آپ کے لیے available ہیں اور میں let me say that everybody just sent one message میں نے ایک message کیا اور رتیق صاحب نے کہا here is the time آپ اپنا time لیجی اور کوئی لمبا ہوتا نا آپ کو چار افتے پانچ افتے مہینے دو مہینے بعد time کل ہماری بات ہونے he said آپ کل کے time میں کر لیں اس وقت بھی جب وہ میں یہ time لے رہا تھا he was already in one of the shows تو یہ خوش قسمتی ہے پاکستان کی کہ آپ جن کو آپ نے منتخب کیا ہے وہ آپ کے لیے available ہیں any moment کے لیے available ہیں آپ اپنی بات ان تک رکھیں ٹھیک ہے وہ آپ کی بات سنتے ہیں اور آپ کی بات کو ان ایوانت میں جا کے اٹھاتے ہیں تاکہ آپ کے لیے نئی legislation کی جائے سکے sir really thankful to you کہ آپ نے پاکستان کو یہ عزاز بخشا ہے کہ آپ available ہو رہے ہیں پاکستان میں اعتماد آ رہا ہے عوام کے اندر یہ اعتماد آ رہا ہے کہ اب وہ کوئی بھی شخص ہے کہ جھگی میں رہنے والا یا محل میں رہنے والا he can connect to those who legislator جو صاحبہ نے اختیار ہیں جن کو انہوں نے select کیا وہ اس نے vote کیا یا نہیں کیا آپ کو but وہ بھی اب آپ سے سوال کر سکتا ہے تو sir ساتھ ساتھ comments آ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کو ساتھ ساتھ لیا جائے میرے پاس بہت سارے سوالات میں نے create کیا ہوئے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم یہ public show ہے تو public کے ساتھ لے کے public کو چلیں تو آپ کا show پہلے کیا ہے جی زفر اللہ بھٹر صاحب نے آئی ہے ہمارا جی آپ کو appreciate کر رہے ہیں بہت آپ کو سلام دے رہے ہیں بہت میری طرف سے بھی زفر اللہ بھٹو کو بہت بہت سلام اور میں appreciate کرتا ہوں ان کے efforts کو اور میں fully opt کرتا ہوں آپ کے show کے حوالے سے کہ جو یہ آپ لوگ مل کر کرنے جا رہے ہیں بالخصوص ہمارا بھائی کہ سندھ کو digital سندھ بنانا چاہتے ہیں کیونکہ میں بھی میرا تعلق بھی سندھ سے میں senator ہوں تو یقین کیجئے میرا ساتھ جتنی اللہ نے مجھے حیثیت دیئے جو میری طاقت ہے جو میری strength ہے وہ آپ تمام بھائیوں کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہم مل کر جس طرح digital پاکستان بنانے کی بات کر رہے ہیں اسی طرح digital سندھ بنانے کی بات کر سکتے ہیں اب جب میں نے دنیا کو پڑھا ان چند دنوں میں تو میں نے جو عظم کیا ہے اب کہ ہماری ترقی صرف اسی طرح ہو سکتی ہے government jobs نہیں دے سکتی this is the fact پورے دنیا میں jobs یہ جو traditional jobs ہیں یہ کم ہو رہی ہیں اور مزید ہوں گی لیکن آج جو digital world کی jobs ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور مزید بڑھے گی opportunities نئی create ہو رہی ہیں اس میں میں نے بھی یہ سوچا ہے کہ میں نے ایک اپنا portal بنایا ہے انشاءاللہ اس کو آپ ایک networking platform کہیں ایک platform کہیں ایک yellow pages کا book کہیں کچھ بھی کہیں بی ٹو بی platform کہیں وہ اس لیے میں نے ایک ملین کاروباری لوگوں کو چھوٹے لوگوں کو digital world میں لے کر آنا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے اور جو ہم بات کر رہے ہیں اپنی economy کو survive کرانے کی وہی digital world اس کو survive کرا سکتی ہے اس لیے تمام ساتھیوں سے تمام بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے اردگرد لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کہیں ہمارا portal دو سے تین دن میں on ہو جائے گا انشاءاللہ کہ وہ آئیں اپنی registration کرائیں کچھ خرچہ نہیں ہوگا اس میں میں ٹکنالوجی کے لوگوں کو اور business community کو ایک ساتھ لا رہا ہوں وہ ایک ایسا platform ہوگا کہ جہاں پر ٹکنالوجی کے لوگ آ کر خود offer کریں گے کہ بھائی آپ ایک plumber ہیں اگر آپ ٹکنالوجی کا use کریں گے ہم آپ کو یہ facebook page بنا کر دیتے ہیں ہم آپ کو یہ youtube channel بنا کر دیتے ہیں ہم آپ کو یہ ایک access دیتے ہیں marketing اور free of charge initially کہ وہ آئیں تو صحیح وہ اس نئی دنیا میں آئیں گے نئے لوگوں سے ملیں گے ان کی income بڑھے گی تو automatically میرے ملک کے freelancers جتنے ہیں ان کو کام ملے گا ان کے customer بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے وہ میرے جیسے چھوٹے دکاندار ایک وقت میں جیسے میں تھا آج وہ چھوٹے دکاندار ہیں وہ شاید اتنے پیسے نہ دے سکے جتنا ایک امریکہ کا اور کینیڈا کا کام کرانے والا دے سکتا ہے لیکن آپ یہ سمجھئے کہ ان کا نمبر کتنا زیادہ ہوگا اگر آپ ان کے consultant بن جاتے ہیں تو ہزاروں لوگ آپ سے consistency لیں گے آپ کا volume کتنا بڑھ جائے گا آپ کو کتنا زیادہ کام کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں اور مجھے وہ ضرور کرنا ہے my question is that i went selling pdf and book in india and other countries but how can i which platform very true جی بہت آسان بات ہے یہ انوار الحق صاحب میری نظر میں اپنے ذاتی تجربے کے مطابق جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا digital ہو گئی ہے globe ہو گئی تو یہ تو کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے آپ کو simply digital marketing میں آنا ہے اور specifically آپ کو market segment تلاش کرنا ہے کہ میری market جو ہے اس کا یہ segment ہے اس کے لوگ اس جگہ میں ہیں جو میرے کنزیومر بنیں گے جو میرے customer بنیں گے جب آپ ان کو وہاں پر صحیح جگہ پر tab کریں گے تو automatically اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے pdf کی books جو ہیں وہ sell کرنی ہے بہت آسانی بات ہے بہت آسان بات ہے صرف آپ کو اور یہ جو ہمارے ساتھی digital world کے لوگ ہیں جو digital marketing کرتے ہیں آپ ان سے proposals لیجئے انشاءاللہ ضرور ہوگا اور کوئی specific اگر آپ کو problem کسی جگہ پر آئے اس کے لیے میں حاضر ہوں ہر طرح سے آپ کی مدد کروں گا یہی میرا mission ہے آپ کہ میں زیادہ سے زیادہ نیٹ پر بیٹھوں available ہوں اور کوئی بھی ساتھی مجھ سے کسی قسم کی کوئی بات پوچھنا چاہے انشاءاللہ میں اس کی مدد ہر طرح سے کروں گا شکریہ بھائی سوالات تو میرے پاس بھی تھے لیکن بہت سارے یہ comments جو ہیں پہلے میں کروں کہ ان کو ہم ساتھ ساتھ سر کہہ رہے ہیں نظیم کہہ رہے ہیں سر digital senator کاش کی پاکستان کے سارے senator آپ جیسے ہو جائیں پاکستان بدل گیا دنوں میں اگر ایسا آپ ارائی ہیں اور میری برادری سے ہے ایسا لی میں کہوں آگا کہ اس ساڑے بٹے کہتے ہیں کہ خربوزے نو دیکھ کے خربوزہ رنگ پھڑتا ہے تو چلو ایک خربوزہ میٹھا ہونے جا رہا ہے تو انشاءاللہ جتنے باقی ہیں وہ بھی میٹھے ہوں گے دوسری چیز دیکھئے کوئی بھی کام کرنے کے لیے دنیا میں جب آپ جاتے ہیں so initially you are the first one somebody has to take the initiative and first step then you are going to get the followers مجھے ایک ویڈیو دکھائی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ ایک بیچ کے اوپر ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مختلف مختلف جگہ پہ تو ایک شخص اٹھ کر وہ بھی وہی بیچ ٹریس میں تھا اس نے صرف اپنا ایک شاٹ پہناوا تھا اور وہ انجوائے کرنے لگ جاتا ہے سب لوگ سن باک لے رہے ہیں لیٹ کر ریسٹ میں وہ اٹھ کر جو ہے نا وہ ڈانس کرنے لگ جاتا ہے اپنی انجوائیمنٹ میں دنیا میں تو اجازت ہے اپنی انجوائیمنٹ کی تو تھوڑی دیر بعد یہ آدھے منٹ کے ایک منٹ کے بعد یہ ایک ٹرو سٹوری ہے سامنے سامنے ہو رہا ہے دو دوست بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ وہ اپنے موبائلوں پر گانا لگا کر اور آگے آ جاتے ہیں اونچی آواز تو اب وہ ایک سے تین ہو گئے جب اس میں دانا بھی شامل ہوتا ہے تو تھوڑی دیر بعد وہ لڑکیاں لڑکے جو وہاں بیٹھے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں ہارڈلی ساڑھے تین منٹ کے بعد ایوری بڈی was become their part and enjoying that this is what the life is وہ کہتے تھے شروع میں ہم بھی بچپن میں پڑھتے تھے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندے گا یہاں صرف انیشیئیٹر کی پرابلم ہے جب ایک انیشیئیٹر سامنے آ جاتا ہے آج میرے باکس سے دوست ہیں جو مختلف جگہوں پہ سٹریم یارڈ پر بیٹھنے لگ گئے ہیں کل میں نے ایک رات کو ایک دوست کو پھون گیا میں کہا کتے بیٹھا تھے وہ بھی پارلیمنٹیرین ہے حسرہ تھا وہ بیاں صاحب میں تو آڈی ویڈیو دیکھئی ہے بڑے صحیح لگ رہے ہیں تو میں بھی کدھرے کیا آچھا ہو گیا بیٹھ گئے آج بہت سے لوگ بیٹھنے لگ گئے ہیں کل کو وزیر بھی بیٹھیں گے لیکن پرابلم کیا ہے اکمل بھائی ایکچولی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ جو غبار لوگوں کے اندر بھراوا ہے بکوز اگر یہ سب لوگ ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں ادھر آ کر بیٹھیں گے تو عوام جو عوام کے اندر گرد و غبار گھوسا ہوا ہے وہ سارا ان پر نکالیں گے کیسے it's a two way communication وہ اسی بات سے ڈرتے ہیں رائی میں نے بہت سے دوستوں سے پوچھا ہے اور اگر آپ کمنٹ نہیں لیں گے تو سوشل میڈیا کے اوپر چلی جائے گی بات کہ جی تو بیٹھے تو ہیں اکمل بھی ساتھ مل گیا ہے میاں صاحب کے تو اس لیے یہ دیکھئے جی یہ بڑی اچھی چیز ہے یس سر آپ سب آپ سب کی وجہ سے i earn four hundred dollars without any skill ندیم i wish کہ next month آپ کے کم سے کم that should be a challenge آپ اللہ اللہ کا شکر ادا کریں ہر وقت اللہ سے دعا کریں اور کوشش کریں کہ جب بھی کام پر بیٹھیں وضو کی حالت میں بیٹھیں اللہ کو یاد کر کے بیٹھیں مجھے یقین ہے تھوڑی سی کوشش بڑھانے سے آپ کی انکم ایک مہینے بعد پچیس پرسنٹ اور تین مہینے بعد منیمم پچاس پرسنٹ بڑھ سکتی ہے اگر آپ ٹارگٹ لے کر چلیں کہ تین مہینے میں نے ایسے ایسے کیسز دیکھیں ہزار دو ہزار تین ہزار ڈالر کمانا مہینے کا ان کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے لیکن وہ وہ لوگ ہیں جو سارے کو پنجابی کہتے ہیں کہ سارے گر جڑائے سکھ گیا ہے چلو تمہیں سارے نہ سکھو کچھتے سکھ لگو جنہیں جنہیں گر سکھ دے جاؤگے انہیں ڈالر جڑنے وہ بہت ہے ٹیانگے انہیں کو اٹھے دے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تُس طرح کس طرح چل دے ہوگے کیویں کیویں تُس ہی جڑا چیزاں نو اپنے سرطے راہ کے ٹور دے ہو اور کنہ کوئی تُس ہی جو دے بچوں کار لگ دے ہو سو ہم سوری میں اس طرح کی چیزوں میں بیٹ اموشنل ہو جاتا ہوں اور وہ یہی وجہ ہے کہ یار ہم ہم کتنی بدقسمت قوم ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں کام ہو سکتا ہے پھر بھی ہم نہیں کرتے پھر بھی ہم نہیں بیٹھے پھر ہم بیٹھے رہتے ہیں میں تو بار 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 کہوں گا آپ نے اکمل کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوگا فالو کیا ہوگا تو آج آپ اس طرح بیٹھے ہوئے اگر آپ نہ کرتے تو کیا یہ ممکن تھا ہزاروں کے لیے اب آپ رول مارڈل بن گئے ہیں I should also look like this اس میں یہ ضرور ہے کہ کوئی تو ریڈ ٹی شرٹ پہن کے آپ کو کاپی کر لے گا کوئی میرے جیسا پاگل جو ہے وہ گرین ٹی شرٹ پہن کے بیٹھ جائے گا بالکل صحیح ہے یہ مشکل ہے اس میں it's better so next why تو آپ کی بات کو ذرا میں second کر دے تم یہ سب کہ ایک quote ہے کہ if you can think in your head you can hold in your hand جو چیز انسان اپنے دماغ میں سوچ سکتا ہے وہ یقیناً وہ کر پاتا ہے بات ہے limited سوچوں کی اور یہ limited سوچیں کیسے بڑھیں گی بڑی کیسے ہوں گی جب اعتماد سازی ہوگی اور یہ آپ پہلا قطرہ ثابت ہو رہے ہیں اعتماد سازی کے لیے اب آپ public میں یہ قوام میں ایک اعتماد بحال کر رہے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ بکھڑیں آپ اڑو آپ پروان بھرو آپ کو جو پیچھے سے support چاہیے guide چاہیے energy چاہیے legislation چاہیے قانون ساز چاہیے قانون ساز اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ عوام اس وقت کوئی جگہ میں رہتا ہے کوئی mail میں رہتا ہے here is your senator آپ اپنی بات کو میاں صاحب کے ذریعے senate میں direct پہنچا سکتے ہیں آپ کو کوئی two level three level four level connection منانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی چاپلوشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے anybody آپ کے سامنے senator بیٹھے ہیں ٹھیک ہے آپ ان سے اپنی بات کریں اور آپ کو encourage کریں کہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے چار سو ڈالر کما لیے تو اب آپ پانچ سو ڈالر بھی کمائیں گے آپ چھ سو ڈالر بھی کمائیں گے and i even wish more کہ آپ بڑا سوچو جتنا بڑا سوچو گے اتنا بڑا آپ کر پاؤ گے میرے صاحب آپ سے محبت کرنے والے کافے سارے کٹھے ہوگے ٹھیک ہے میری خوش قسمت ہی ہے یہ یقین کیجئے یہ میری زندگی کا آساسہ ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے ایمان سے روٹی میں نے وہی کھانی ہے جتنی کھانی ہے میں میرے صاحب سلوٹ کرتا ہوں کہ بجائے باقی سب لوگ جو ابھی legislators ہیں جو قانون ساز ہیں جو طاقت صاحبیں اختیار ہیں وہ بھی ڈرے ہوئے کہ ہم آئیں گے وہ آپ کے سامنے تو کیا ہوگا تو کسی نے یہ جرت کی ہے وہ آ رہا ہے یہ نہیں سوچ رہا کہ اگر میں بیٹھوں گا تو وہ صرف میٹھے میٹھے سوال کریں گے یا تلق سوال بھی کریں گے تو آپ نے یہ جرت کی ہے کنونشنل میڈیا سے ہٹ کے میں سلوٹ کرتا ہوں سر i really appreciate this thank you very much i'm really honored دیکھیں اس کی ایک وجہ ہے بھائی میری جو ترقی ہوئی ہے وہ اس کی سب سے بڑی وجہ شاید درمیان میں ایک یہ بھی ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنی correction کرنے کی کوشش کی اور میں نے اپنا ہر اس شخص کو سچا دوست مانا ہے جس نے میرے مو پہ کھڑے ہو کے کہا کہ آپ نے یہ ویس کوٹ پہنی ہے غلط پہنی ہے آپ نے یہ hairstyle رکھا ہے میں آج ایسا ہی اللہ مفرد برمایا ہمارے بزرگ ہمارے چیمبر کے لیڈر تھے فاؤنڈر ممبر تھے گراولپنڈی چیمبر آف کامرس کے میاں اسلم پرویز یہ دوہزار اور آٹھ نو کی بات ہے آٹھ کی بات ہے اس وقت میں میرے بال یہاں تک ہوا کرتے تھے اور میں پونی رکھتا تھا اور میری پوری دھاڑی تھی اور موچھے تھوڑی ایسی تھی آج بھی میرے پاس وہ تصویریں ہیں and trust me my look was all together like a italian مافیا I was doing this thing میں ایسے ہی کہوں ایک دن میں آیا تو مجھے بڑے آرام نوازے ہیں میاں آئے تو کی بڑے ہیں میں ہس پڑا میں نے آکر نیچے کر کے کہا میاں صاحب میں نہیں سمجھے کہنے تنوں پتہ ہے تو کہ ہو جائے لگ رہے ہیں میں کہا جی نہیں کہنے یار میں بڑی بڑی سوچا ہے لیکن تو میرے بچیاں دی جگہتے ہیں تاں ہمارے تنوں دا سرے ہیں یہ ان کے الفاظ تھے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اللہ انہوں نے مجھے بہت سب کچھ سکھایا he was a legend وہ ایک راولپنڈی چیمبر کا اساسہ تھے انہوں نے راولپنڈی چیمبر کے وہ گروپ لیڈر تھے ہمارے میاں پرویز اسلام صاحب اکمال میں بھول نہیں سکتا جس طرح انہوں نے بیٹھ کے مجھے کہا کہ میاں تو اینجے لگ دائیں کہ جس طرح وہ ڈوڑگی مجھ آڑا لے تو بندر نچانا لے نہیں انہوں نے بندریہ نچانا لے انہوں نے بندریہ نچانا لے انہوں کے لفظ یہ یہ حالت بنائی ہوئی ہوتی ہے جو میں نے بنائی ہوئی ہے وہ کہاں کال سن جے تو بڑا آدمی بڑھنا ہے پیسے آنا نہیں بڑھا 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 آدمی ہے تو جا جا کے اپنی حالت ٹھیک کریں میں اسی پہ شام کو گیا میں نے جا کے بال کٹوا دی ہے اس سے اسی وقت سے پھر میں نے یہ فرنچ رکھنی شروع کی اب جس فرنچ آلسو بکم مائی ٹریڈ مارک میں تو یہ کہوں گا کہ کہ پورے پارلیمنٹ پہ شاید اس طرح کی فرنچ والا ایک میں ہی ہوں مقصد کہنا ہے یہ کہ آپ نے سوری بولیے جی سو یہ پازیٹیو اناف کہ آپ کو جو کریٹسزم آتی ہے بجائے آپ اس کریٹسزم سے بھاگے آپ نے اس کو ایکسپٹ کیا اور اپنے آپ کو تبدیل کیا اس کے مطابق بھائی تب ہی تو تب ہی تو آج میں بہتر شکل میں بیٹھا ہوں تب ہی تو لوگوں نے مجھے ایکسپٹ کیا اگر میں بھی ہاں ایک بات دور ہے دیکھئے آج اگر میں پونی رکھ لوں تو شاید وہ میرا سٹائل بن جائے اور کوئی مجھے اس پہ ابجیکٹ نہ کرے بلکہ میرے فالورز جو ہم وہ کہیں آرہی اچھا لگتا ہے لہذا ہم بھی ایسے بن جاتے ہیں بٹ اس وقت میں جب میں ڈیولپمنٹ سٹیج پہ تھا تھب تو بہت ضروری تھا میری اپنی کریکشن کرنا اور آج کی کریکشن جو ہے وہ وہ ہے جو آج کے انوارمنٹ کے مطابق اس لیے i'll feel this thing کہ جو اپنے آپ کو کریکٹ کرتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے جی جی میاں صاحب thank you very much اچھا پبلک کے بھی بہت سارے سوالات ہیں ترمیان میں میرے کوئی سوالات تھے میں سمجھتا ہوں میں بھی ساتھ ان آڈینس میں میں بھی ہوں میں پہلے ایک بات کروں دیکھیں ندیم thank you very much بیٹا آپ نے بڑی اچھی بات کی میں شاید کہنا بھول گیا تھا کہ آپ کو انکم بڑھانے کے لیے اپنے جو وسائل ہیں ان میں رہتے ہوئے ایک ڈائریکشن سیلیکٹ کرنی ہے ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایزا فری لانسر کام کر رہا تھا اور چھوٹے مٹے کام کر کے چار سو ڈالر کما لیتا ہوں اب آپ نے کہا ہے کہ میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ کا کورس لیا ہے اشرف چودری کا very good اشرف بھائی ہمارے بھائی ہیں بڑے اچھے منٹوریں بڑا اچھا پڑھاتے ہیں کہ ایک ماہ سے شروع ایک منس کے لیے ہوگا first ماہ سے start ہوگا تو ماہ تو آگیا ہے شاید چلیں جب آپ یہ کورس کر لیں گے جب آپ یہ کورس کر لیں گے تو automatically آپ کی انکم بڑھ جائے گی اس لیے یہ different چیزیں ہیں دیکھیں کتنی اللہ کی مہربانی ہے کہ اس کے لیے سوائے ایک مناسب انٹرنیٹ اور ایک اچھا گیجٹ that's it اور کچھ نہیں چاہیے چاہے وہ لیپ ٹاپ ہو یا آپ کا آئی فون ہو تھوڑے سے پیسے کمائیں سب سے پہلے اپنے ٹول کو بہتر کریں آپ کے پاس updated ٹول ہونا چاہیے کہ وقت کے اوپر ایسا نہ ہو کہ جب آپ جنگ لڑنے جائیں تو آپ کی توپے ہی جواب دے جائیں آپ کی گھنے چلے ہی نہ اس لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اپنا راستہ نکال لیا ہے اور میں یقین کرتا ہوں انشاءاللہ آپ ایک دو تین مہینے بعد میرے پروگرام میں آئیں گے اور آ کے یہ کہیں گے کہ جی میں نے ہنڈر پرسنٹ اپنی انکم بڑھا لیے اور اس سے اگلی بات بھی سن لیجئے گا کہ اس پیسے کو سنبھالنا بھی ہے اس کو ضائع نہیں کرنا یہ پیسہ اللہ کی نعمت ہے اور یہ اسی سے وفا کرتا ہے جو اس کی عزت کرتا ہے جو اس کو سنبھال لیتا ہے ہمارے ایک دوست کی والدہ تھی وہ فیصلہ بات سے تھی تو اپنی زمان میں بولتی تھی کہ گلگلیاں دا می ہندہ ہے جدو پیسہ ہندہ ہے تے گلگلیاں دا می وسے تے گلگلیاں نو سام کے رکھ لو اس لیے پیسہ سنبھالنا بھی اس سے زیادہ ضروری ہے جتنا کمانا کمانا آسان ہے سنبھالنا زیادہ مشکل ہے جی پلیز نیکسٹ جی اکبر حسین میو صاحب آپ کو کانگریجلیشنز کریں پورٹل پر اور میو صاحب میرے پانی پائیجن اکبر پائیجن تو اٹھی کہ تسی میرا پروگرام بھی دیکھ دے ہو آندے بھی ہو سوال بھی پوچھ دے ہو سر یہ زیادہ سے زیادہ دو سے تین دن کے اندر اندر ہم پاکستان کا پہلا ویب پورٹل لے کر آ رہے ہیں جی کہ جس میں انشاءاللہ میرا ٹارگٹ ہے کہ میں لاکھوں کمپنیوں کو چھوٹی بڑی سارا ڈیٹا ایک جگہ کروں گا چونکہ آج تک آپ کو کوئی ایک پورٹل ایسا نہیں ملتا کہ جو یہ بتا سکے کہ پاکستان کے اندر اگر کسی نے لکڑی کی چیزیں خریدنی ہیں تو کہاں کہاں سے ملے گی لوئے کی چیزیں خریدنی ہیں کہاں کہاں سے ملے گی کون کون سی کمپنی آئے ہیں چیمبر آف کامرس کے میمبر ضرور ہیں ان کے پاس لسٹ آ رہی ہے ان کی کہیں پر یہ لسٹ آویزہ نہیں ہے کہ ہمارا کون سا میمبر کیا کام کر رہا ہے اور پھر اسے میمبر کو اپنی بھی ایکسس ہو ہم یہ جو پورٹل بنا رہے ہیں انشاءاللہ اس کے اندر ہر کوئی اپنی لسٹنگ کو چینج بھی کر سکے گا اور ڈیلی بیسز پر وہ اپنی پروڈکٹس ان کی پرائیس اس کی ڈیٹیلز ہر چیز اس کے اندر ڈال سکے گا یہ ایک ورڈ لیول کا پورٹل میں بنوارا ہوں انشاءاللہ اللہ مہربانی کرے گا جی پلیز اچھا میر صاحب یہ آپ کو ایک اور اپریسیشن آئی ہے حسیب عباسی صاحب کریں میں عتیق صاحب لگتر ہے پاکستان میں آپ ایک چمکتا ستارہ بن کر آئے آئے آگئے ہیں آپ ہنڈر پرسنٹ ہنڈر ٹائمز ویلکم بوسٹنگ پاکستان کمیونٹی تینکی وری مچ اچھا اس کے ساتھ مجھے بھی ساتھا تھا کہنا سوال کرنے کا پلیز ٹھیک ہے اچھا آپ نے جابز کریشن کی بات کی یا حکومت کہتی ہے کہ جابز وہ دیں گے یا نہیں دے پائیں گے کچھ اسی طرح کی بات کریں پرسنلی طور پر آپ کیا ریکمنڈ کرتے ہیں جو نئی جنریشن ہے انہیں جاب کے لیے آپ انکریج کریں گے یا بزنس کرنے کے لیے انکریج کریں گے سوری میں وہ پڑھ رہا تھا ذرا ایک سیکنڈ دوبارہ پوچھیں گے کیا کاجی پرسنل لیول پر کیا اپرچونٹیز ہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ میرے سوال کا پوچھ رہا ہے جو میں پوچھ رہا ہوں آپ کی کیا رائے کیا ہے اگر آپ کوئی ایک نیوٹرل بندہ کھڑا ہے اسے فیصلہ کرنا ہے تو کیا وہ بزنس کرے یا جاب کرے آپ کی کیا ہے اس کے اوپر اپنے دیکھئے دیئے اس کے ٹیمپرمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے جاب میں مشکلات کم ہیں سیکیورٹی زیادہ ہیں کیونکہ آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں تو ایک حد تک وہ آپ کو آپ کا حق دے سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں پھر جاب میں ترقی کے چانسز کم ہیں اپنا کام کرنے میں پھر تیسری چیز سر this is a universal truth کہ آپ کا اپنا کام جو ہے جو آپ کو satisfaction اور جو آپ کو opportunities مہیا کرتا ہے وہ جب آپ کسی کے لیے کر رہے ہیں تو کتائی طور پر ویسر نہیں ہے اگر آپ نے fast growth کرنی ہے اور digital world میں تو چاہیے یہی ہے کہ سب اپنا کام شروع کریں اور اپنا کام کریں آج بہت سے mentor آپ کو ایسے مل جائیں گے جو بتا بھی رہے اور کل آنے والے میں میرے جیسے ایسے لوگ کہ جو آپ کو کہیں پر day to day affairs میں problem ہوگی تو اس کو sort out کرنے کا بھی آپ کو موقع وہ دے گے اس لیے میری نظر میں اپنا کام کرنا زیادہ بہتر ہے جی next میری صاحب یہ بچہ ایک بلوچستان سے ہے میرا ان کے ساتھ پہلے انٹویو بھی ہو چکا ہے بہت ہی ہونہار بچہ ہے فری لانسنگ کر رہا ہے فری لانسنگ سے پیسے بھی کما چکا ہے اس نے پروف مجھے دکھائے تھے پبلک جو ہے وہ لائیو دیکھ رہی تھی اسے تو وہ کنسائنز اپنے بتا رہا ہے کچھ کے جو ہے اپرچنٹیز جو ہے وہ وہاں پر نہیں ہیں پرابلمز ہیں سیم کا نیٹورک کے پرابلم ہیں تو مجھتا ہوں میں نے اس کے ڈائنامیکس کو پڑھا بھی ہے یہ آج کی بات نہیں ہے یہ صدیوں سے بلوچستان کا معاملہ ہے اب یہ حلیم اکیڈمی والے یہ ہمارا جو برکردار ہے اب مجھے اس کا نام تو شاید ادھر نہیں آیا حلیم نام ہے ان کا حلیم حلیم نام ہے اوکے تو یہ حلیم بیٹا میں آپ سے کہوں گا آپ اپنے جیسے لائک مائنڈڈ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ میں لائیں جتنے زیادہ وہ لوگ ملے گے اتنی آپ کی آواز بڑھتی جائے گی اور ایک سٹیج پہ ایک ایسی طاقت بن جائے گی جس کا مقصد صرف اور صرف بلوچستان کی ڈیولپمنٹ ہو کوئی اور مقصد نہ ہو میں چند الفاظ میں گہری بات کرنے کا آتی ہوں جس دن آپ کے گروپس اینڈ گروپس جو سٹرنٹھ رکھتے ہیں ان کا مقصد بلوچستان کی ترقی اور پاکستان کی ترقی ہوگا تو یقین کیجئے سب لوگ آپ کی اس ترقی میں شامل ہو جائیں گے اور واقعے میں ہی بلوچستان ترقی پائے گا لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جیسے اور بچے بچیوں کو ساتھ ملاو اور ڈیجیٹل ورڈ میں آ کر اپنی ایک جگہ بناو آپ آلڈی ہو آپ آلڈی کر رہے ہو کتنی بڑی بات ہے کہ ایک سٹیج پہ بچوں کو منع کیا جاتا تھا کہ آپ موبائل ساتھ نہیں لے کر آئیں گے آپ سکول میں موبائل بین ہیں تو آج وہ سکول ہی موبائل کے اندر آ گیا what a fun is it کہ جس کھیل سے منع کیا جاتا تھا آج سارا گھر ہی اس کھیل کو کھیلنے لگ گیا پہلے سارے گھر والے منع کرتے تھے کہ یہ کھیل نہیں کھیلنا یہ کھیل نہیں کھیلنا this is what the fact of life is so بہت شکریہ یہ ہمارے کمبر صاحب جو ہیں یہ کمبر علی خان سے تو نہیں ہیں عباس کمبر thank you عباس بھائی بہت شکریہ آپ کا چودری تبسم محمد تبسم اقبال صاحب کرے میاتیک صاحب you are a genius man doing great work we really need data management which is an emerging tool for digital business mashallah یہ اگر چوئی صاحب یہ آپ کی تصویر ہے تو اللہ نے آپ کو بہت اچھا ویجن دیا ہے آپ سو فیصد درست کہہ رہے ہیں اگلی وار گیم بلکہ یہ تو آج کی وار گیم ہے data management اور data keeping چونکہ data war already شروع ہو چکی ہے جب سے AI strong ہوتا جا رہا ہے artificial intelligence machine learning internet on things industrial internet on things blockchain big data یہ سب چیزیں component ہیں ہمارے digital world and they are interlinked اور ان میں سب سے بڑا component جو ہے جس کے ایردگرد ساری چیزیں گھومتی ہیں وہ data ہے اور جس نے data management کر لیا سمجھ لیا وہ تو اگلے دور میں بہت آگے جائے گا تو وہ request کرے تھے کہ وہ آپ کے پاس ابھی دوبارہ کو بات کرنے چاہ رہے تھے شو میں آگے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ان کو ساتھ لیں ہاں ہاں لیں آجائیں ساتھ لیں بھائی بڑی اچھی بات ہے وہ ہمارا بھائی ہے اچھا میرے پاس ٹائم ہے کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ اس کو continue کر سکتے ہیں تو آدھا گھنٹہ اور continue کر لیں زفر کے لیے تو میرے لیے ویسے ہی دل و جان حاضر ہے یہ ہمارا سندھی بھائی ہے سو نائس جی سفر دعائے آپ سنائیں اللہ جی بربانی ہے سر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو ایسے ہی ہمیشہ مسکراتا صحت مند رکھے اور سر جب بھی آپ کو سنتے ہیں ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے ایسے سمجھے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سر جیسے آپ یعنی دنیا میں کہ لوکل آم آم تک پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ آپ جیسے آپ پولیٹیشن ہیں اپنے ہلکے میں ماشاءاللہ پہلے جانے جاتے تھے اب ایسے سمجھے کہ جتنے بھی ہم شوز کر رہے ہیں سب میں ماشاءاللہ آپ کا ذکر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو سر آپ کی میں بولوں وہ کم ہے کافی لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کمنٹ میں بیٹا مجھے یہ جو کچھ کہہ رہے ہے آپ کے سمجھ میرا بھائی آپ سب میرے لئے قابل احترام ہو قابل قدر ہو مجھے اس وقت خوشی ہوگی اور یہ میں سپیڈیلی بات کرنے کہا دی جی اپنے لوگوں کو بھی کہتا ہوں سپیڈیلی مراد کہ جو سوچ نہیں ہے اس پہ عمل کرو اب یہ منٹ بھی کیوں ضائع کرتے ہو اس کو استعمال کر لو بھائی جب پلان بنا لیا کہ مجھے سندھ جانا ہے مجھے وہ سندھ جو گوٹ جانا ہے تو اب ہی سوچ لو نا کون ایک دو گھنٹے ہیں ان کو بھی آپ ضائع نہ ہونے میری تمام ساتھیوں سے اب بہت سیریس گزارش ہے کہ مجھے خوشی ہوگی ابھی تو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ان کی باتوں سے مجھے بڑا انسپائرشن ملی نہیں وہ پریکٹیکل آکے کہیں کہ سر فلا وقت میں آپ نے مجھے فلا بات کہی تھی اس کا یہ فائدہ ہو اور آج میں یاد ہر مجھ میں اور یہ جو ٹریڈیشنل پروفیشنل موٹیویشنل سپیکر ہیں وہ یہی فرق ہوگا معذرت کے ساتھ ان کا وہ پروفیشن ہے اللہ ان کو مبارک کرے وہ پروفیشن میرا یہ پروفیشن نہیں ہے میں اگر آپ سے کرنا کتنا مشکل ہے راستے میں ہرڈلز آئیں گی لیکن اگر آپ ہرڈلز ہٹاتے رہیں گے تو آپ اپنی منزل پر پہنچیں گے اب جو منزل کے قریب جا رہا ہے جب وہ مجھے بتائے گا کہ سر یہ آپ کی بات سے یہ ہوا آج صبح ایک آسٹریلیا سے بچے نے میسیج کیا مجھے یاد نہیں تھا وہ چودہ پندرہ سال پہلے ہمارا ایک اللہ کا شکر ہے یہاں پور سٹار ہوتل بھی ہے پنڈی میں میں نے وہ خریدا تھا نائنٹی نائنٹی ایٹ میں اس میں پارٹنر بنا آ گیا ساری منجمنٹ آگ میں نے لے لی سب کچھ کیا تو کو وہاں پر لک آفٹر کر رہا ہوں اور میں ان کا سیلز دیپارٹمنٹ دیکھ رہا ہوں گیجٹس کی کمپنی ہے یہ جو ہمارے مشینز کی کمپنی ہے مختلف قسم کی پرنٹرز اور یہ بڑے لیول کے فوٹو سٹیٹ کا فوٹو پاپیر بڑی انٹرنیشنل کمپنی یہ میں آپ سے کیوں شیئر کر رہا ہوں کہتے سر جب آپ پاتے تھے تو میں آپ کی باتیں سنتا تھا اور میں دعا کرتا تھا اور وہ مسلمان نہیں ہیں یہ اور بات مجھے اور خوشی ہوئی وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی طرف دیکھتا تھا اور میں کہتا تھا یہ بندہ کتنی محنت کرتا ہے اگر میں محنت کروں تو میں بھی ایسے ہو سکتا اور آج روز آپ نے ٹکنالوجی کو دینے آپ نے گوگل پر بیٹھ جو مشینیں بیچ رہے ہو ان کے بارے میں مزید لرننگ حاصل کرنی ہے اس ٹکنالوجی کو سمجھنا ہے آنے والی وقت کی ٹکنالوجی کو سمجھنا ہے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میرے دو جملے سے اگر اس کو ایک راستہ مل گیا خیر اس نے بڑا شکریہ ادا کیا بتانے کا مقصد یہ ہے باقی مجھے یقین کریں میں نے پچیس سو سے زیادہ پاکستان کئی نہیں ہر چینل پر ٹاک شو کی ہیں میں یہ ٹاک شو نہیں کرتا اس میں آکے آپ کے ساتھ ویب شو پہ بیٹھ کے اور پہلے دن میں نے یہ اپنے آپ سے پرامس کیا تھا کہ کوئی پولٹیکل بات ریلیجیس کی بات ریلیجن کی بات کوئی اپنی ذات کی بات میں اس پہ نہیں کروں گا اور نہیں کی بہت سے لوگوں نے مجھے کہ ہمارا یہ ٹاک شو ہے آپ آئیں آپ کیا پوچھو گے نے کہ میں سوری نہ میں پولٹیکل یہاں بات کروں گا اور نہ میں پروموٹ ہونے دوں گا اپنے اینگل سے ریکویسٹ کر کے بھائی پلیز ان کو ان ویب شوز کو آپ ملک کی عوام کی بھلائی میں لگاؤ اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کرو دوسروں کی مدد کرو دوسروں محاملہ نہیں بننے دینا چاہتا بلکل سر اور ابھی ایک دوست کا کسی آیا تھا اگر آپ اجازن دے تو میں اگر ان کو جواب دوں وہ یہ کہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی ٹیم سے کیسے یعنی کونٹیک کیا جائے تو میاں صاحب کو اپروچ کرنا کونٹیک اتنا آسان ہے میاں صاحب آپ کو رسپونس کرے گے اس کا میں دباؤ بھائی بلکل آپ چاچا گوگل سے میرا نمبر لے لے فیس بک پیج پر آ جائے ان باکس کر دے میسیج کر دے انشاءاللہ آل گیٹ بیک تو یوں اس وقت تک جب تک میرے لیے یہ مینیجی بل ہے چند لوگوں کے لیے چند سو کو تو میں مینیج کر سکتا ہوں جب زیادہ ہو جائے تو کوئی اور راستہ نکالیں گے لیکن اچھا ایک اور چیز بھائی سولہ سو میرے امپلوئیز ہیں بھائی نہیں ہے پارٹنر نہیں ہے والد صاحب نہیں ہے بیٹے چھوٹے سولہ سو امپلوئیز میرے بھی گیٹ پر جیسے لوگوں نے ایک سینج لگا ہے میرا موبائل بھی پہلے میری سیکرٹری سنے اپنے گھر پر بیٹھ کے اور پھر کال پار ورڈ کر دے آتا مجھے سب ہے لیکن نہیں ضرورت نہیں ہے جی پلیز سر لاس گوشن ہے میرے ذہن میں تھا کافی عرصے سے وہ یہ کہ ماشاءاللہ جیسے سر آپ ایک سینیٹر ہیں گورنمنٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں سمجھیں کہ ٹیبل کی اس طرف بیٹھے ہیں اپنے ایکس پیر آپ کا میں پوائنٹ آف یو جان چاہوں گا اگر کوئی بھی گورنمنٹ میں کام ہوتا ہے سب مجھے ایکس پوٹ کا لائس مجھے سر مجھے اتنی ہیڈلز کب یعنی ریزول ہوگا کہ مجھے ریکوائرمنٹ میں فل کرتا ہوں اور جو بھی پروسیس ہے اس کو ٹائم لے کے جو بھی اس کا ہے اگر ای بلیو ان اٹ کہ دنیا میں ہمارے ملک میں جو بھی مسئلہ دنیا میں کہیں نہ کہیں پہلے ضرور آیا ہو بلکل مجھے خود نیا ویل انونٹ نہیں کرنا جو ویل بنا ہو ہے اس کو استعمال کر کے میں نے اپنی گاڑی چلانی اگر یہ سوچ ہو میں نے دیکھنا شروع کیا کہ دنیا میں گورنس کی گورنس کا معاملہ ہے نا ہمارا کہ جو حق نہیں ملتا کسی قسم کا بھی یہ گورنس کا معاملہ ہے جبکہ وہ ڈیزرب بھی کرتا ہے اور جو ڈیزرب نہیں کرتا اس کو مل جاتا ہے تو یہ گورنس کا معاملہ ہے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا ایک ویری سٹرونگ گورنس جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھئے وہ یو اے کی اور بالخصوص یو اے کے اندر دبائی کی ہے کوئی شک کی بات نہیں ہم نے دیکھا اس کو ہر طرح سے ایک قصہ میں آپ کو وہاں کا سناؤں گا اور دوسرا آج کی دور کی سٹرونگ گورنس کرپشن فری کسی قسم کا اس میں کوئی ایک دوسرے کے خلاف ہے ہی نہیں معاملہ یہ دونوں کیس آپ سے بات کر ہم سب کچھ کے لئے ہو جائے گا دبائی کے شیخ نے اس تک باتیں پہنچنے لگی کہ یہ لوگ جو یہ میرے خلق میں 2000 کے شروع کی بات ہے یا لیٹ 90 کی بات ہے یہ دبائی کے شیخ کی سامنے چیز آئی کہ لوگ جو ویزا ہاں سوری 2000 early 2000 کی بات ہے پکی بات جب ویزا دینے کی بات ہے تو جس کو دل کرتا دیتا افسر جس کو نہیں دل کرتا نہیں دیتا پیرامیٹر فالو ہوتے ہی نہیں اس نے اس وقت کی ایک یوکے کی کمپنی کو بلایا جو یہ کیا کہتے ہیں اس کو ای پی آر سسٹم جو یہ اس کا کمپیوٹرائز سسٹم جو ہوتا ہے اس کو ڈیزائن کرتے تھی انہیں کہ شیخ یہ مسئلہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ میرے سب سے بڑا مسئلہ ہے بتاؤ انہیں کہ ہم اس کو کمپیوٹرائز کر دیں کیسے کریں گے تو یہاں پر بات آتی اس کے جو اپلائی کرے گا اس کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کون سے افسر کے پاس میرا کیس جائے گا اور دوسرا جس افسر کے پاس کیس آئے گا اس کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کس کا ہے یعنی کہ آپ نے درمیان میں بیریئر کر دیا اب کیا ہو رہا ہے کمپیوٹر میں سارے پرٹیکولرز دلتے ہیں ان کو وہ ڈیجیٹلائز کر دیتا ہے نام ہٹ جاتا ہے اور باقی پرٹیکولرز سارے آ جاتے ہیں بات ختم ہو گئی اگلی بات یہ اسطونیا نے کیا کیا اپنی تمام گورنس کو ای گورنس کر دیا ہر چیز ان کی ڈیجیٹلائز ہو گئی ہر چیز ان کی الیکٹرانک ہو گئی کمپیوٹرائز ہو گئی تو پھر ان کے سارے معاملے حل ہو گئے اب آ جاتے ہیں ہمارے اس پہ بھائی ہم وہ بدقسمت قوم ہیں کہ انیس سو اکاسی اسی اسی میں کمپیوٹر آنا شروع ہو گیا پچاسی میں پرسنل کمپیوٹر آ گئے پندرہ بیس سال تک کسی دفتر میں کمپیوٹر چلا ہی نہیں کروڑوں عربوں روپے کے کمپیوٹر خریدے جا چکے ایک ایک دفتر میں چار چار مرتبہ کمپیوٹر خریدے گئے ایسی لگ گئے جن دفتروں میں ایسی نہیں ہوتے تھے کہ جی کمپیوٹر گرم ہوتا ہے ایسی چاہیے پھر بھی کمپیوٹر نہیں چلا چونکہ وہ کمپیوٹر چلانا نہیں چاہتے تھے آج یہی معاملہ ہے کہ جب تک کان پکڑ کے دفتروں کو ڈیجیٹلائز نہیں کیا جائے گا تب تک ہمارے ملک سے نہ کرپشن آج میں نے پہلے بھی کہا آپ کرپشن دور کرنا چاہتے ہیں آپ معاشی دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے ہمارے ملک سے جو منی لانڈرنگ ہے ختم کرنا چاہتے ہیں آئیں ڈیجیٹل ورڈ میں آ جائیں سب کام خود پر خود ٹھیک ہو جائیں گے اور یہی حل ہے دنیا کا اب ڈیپینڈ کرتا ہے کون کیا کرنا چاہتا ہے وقت کا وزیراعظم سب کچھ کرنا چاہتا ہے کر کتنا پاتا ہے this is what the problem is over to you man بہترین سر آپ نے کہا بلکل دنیا میں ہر چیز آویلیبل ہے صرف اور صرف ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور ان چیزوں کو مطارق میں کروانا ہے جی جی میرے صاحب میرا جو سوال ہے وہ یہ کہ یہ میری ویب سائٹ ہے کیونکہ اردو ہندی سپیکنگ کانٹینٹ ہے اس کے اوپر تو انڈیا کی بہت بڑی کمیونٹی جو ہے وہ اس کو ٹچ کرتی ہے کہ لوگ کوس لیتے ہیں فری جو کانٹینٹ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر آ رہا ہے پیمنٹ کولیکشنز کا وہ لوگ ماں سے سرویسز ہماری لینا چاہتے ہیں پیمنٹ کرنا چاہتے لیکن ایسا کوئی پتہ نہیں ریولری ہے یا کوئی ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم ٹریڈ ہم اس کو نہیں کر پا رہے کہ وہاں سے پیمنٹ کولیک کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے چلو انڈیا ٹو پاکستان تو چلو سمجھ میں آتی ہے کچھ ایسے ہیں دوسرا آپشنز ہیں جو ہم انٹرنیشنل لیول کے لے سکتے ہیں پی پال ہو گیا یہ اس طرح کے جو گلوبل پیمنٹ گیٹوے جائے تو آپ اس کے لیے ٹیکنالوجی کو کہاں تک آپ کیا کر سکتے ہیں بھائی پچھلے چار میں پڑ رہا ہوں یہ دیکھئے یہ نکال لیا یہ سب کچھ یہی دو کاغذوں کے اوپر ہے ایک سیکنڈ میں جواب دے دیتا ہوں دیکھئے یہ معاملہ ہے پیمنٹ گیٹوے کا گیٹوے ٹرانسپر اس کو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کی بہت سی کمپنیاں ہیں جو اس وقت میں یہ کر رہی ہیں ایک سٹرائپ ہے ایک دو تین اور کمپنیاں ہیں یا تو آپ کسی بھی کمپنی کے تھوڑے اکاؤنٹ کھلا لیجیے جو ورڈ لیمٹ یہ جس وقت میں آپ وہ اکاؤنٹ کھلا لیں گے آپ کا آلیڈی امریکہ میں اکاؤنٹ ہے نہیں پیپال کا بنا ہوگا کسے پیپال کا بنا ہوگا کسے میری عرض سنو چھڑو اس گھر جو میں پچھریا ہو تو امریکہ جی اکاؤنٹ ہے نہیں نہیں ہے میری طرف سے آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا میرے بھائی کا امریکہ میں اور افیشل ہوگا سنیے ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں جس نے دنیا میں دیجٹل ورڈ میں ترقی کرنی ہے نہ بیمانی سوچے نہ دو نمبری سوچے اپنا ہر کام گوگل کو بتائے اور وہاں سے اس کا حل نکال لے یہی میں نے سیکھا اور یہی میں کروں گا انشاءاللہ اور اسی بات کی پرچار کروں باتیں کی ہیں اکمل بھائی یہ مسئلہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں آپ کسی وقت میں مجھے کال پہ لے لے ورنہ آپ کے سیکرٹ ساب کے سامنے ہو جائیں گے یہ لکھتے ہیں ہمارے عباس کمبر ساب کرنسی آلاؤ یس اگریڈ بھائی میں یہی بات وہ دنیا کے لیول کے مطابق ہے دنیا اس کو آلاؤ کر رہی ہے اس میں ریلیجیس معاملہ کوئی نہیں ہے یہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے تو میری قوم کو کیوں پیچھے رکھا جا رہا ہے آپ نے درست کا شی جے پنگ دا ورڈ پریمیر his ایکسی لنسی i must say کو کووڈ نائنٹین کے بعد کہا ایڈریس کرتے ہوئے کہ میں اپنی قوم کو توفہ دینا چاہتا ہوں جس سے ہماری ایکانومی بحال ہو جائے گی اور ہم سسٹین کر سکیں گے اور وہ کیا کہ انہوں نے ڈیجیٹل کرنسی کو allow کر دیا ہے اب اس کی قانون سازی ہو رہی ہے کہ کتنی جلدی implement کیا جائے اور انہوں نے کہا کہ ہم dis affiliate کر رہے ہیں ڈالر کے ساتھ اب direct آپ کا کاروبار یین میں ہو سکے گا اور ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ہو سکے گا یہی چیز ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اکمل بھائی آپ مجھ سے بات کیجئے گا اس کا پاکستان میں مل جائیں گے لیگلی انشاءاللہ یہ تو میں نے آپ کا مسئلہ حل کرنا ہے بہت شکریہ جی پلیز جی زفر آپ کے پاس کچھ سوال آتے ہیں سوال ابھی کوئی ایسا میرے پاس ایک زیک بات کو بتاؤ یہ دیکھو میرا چھیرہ کتنا کالا سا آ رہا ہے اکمل بھائی کا تھوڑا سا براؤن براؤن لائٹ لائٹ ہے تم اتنے کس طرح چبک رہے ہو یار یہ امریکا میں بار بول ہے نہیں سر ایسا کوئی وہ نہیں ہے اصل میں یہ اللہ میرا سسٹم کافی دیر سے آن ہوتا ہے اگر چوبیس گھنٹے آن ہو نا تو وہ تھوڑا سا ایکس دی رہا ہوتا ہے لیکن ایکس بوسٹ دے رہا ہوں چلو تین کی میری مائچ آپ تو مہا آپ کے لیٹ نائٹ ہوگی کافی زیادہ تو آپ بھی ریسٹ کرو سر یہ میرا میرا پیل ہے ویڈیو ویڈیو کوالیٹی اور پروڈکشن اگر آپ کو لگے کہ میں آپ کے کام آسکتا ہوں میں آپ سے مشورہ کروں گا بھائی اسی طرح دیکھئے کیسے آئی بلیو ان اٹ کہ جب میں نے نیا نیا اپنا یہ شروع کیا سٹریم یارڈ اور زوم تو جو شروع کے دو تین انٹرویو تھے اس میں ایک صاحب کا انٹرویو آیا اور انہوں نے پیچھے اپنے یہ ایک بہت خوبصورت سا یہ پینل لگایا ہوتا جو کہیں گے تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا آسان ہے میں نے کہا آپ گرین وال بنالیں ہم نے اسی دن کوشش کی اگلے دن شام کو میں بیٹھا میں بھی گرین وال بنا لی اب جب بیٹھا تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ میری گرین وال کے پیچھے کیا ہونا چاہیے کہ میرے پیچھے میری سینٹ ہونی چاہیے جو میری شناخت ہے تو الحمدللہ اور پوری دنیا میں کہیں پر لوگ بہت سے ٹکنالوجی کو سمجھتے بھی ہیں استعمال بھی کرتے ہیں اس طرح سے نہیں ہوگا جو میری خواہش ہے جو میں کر رہ ہوں جو میری کوشش ہے آپ سرکل والی لائٹ مغانی تھی لیکن فائنلی ہی گوٹ آگئی اس لیے اور بھی آپ سے مشورہ کریں یہ کچھ کہہ رہے ہے جی حسیب عباسی صاحب نائس to see you here i'm a businessman in dubai since 1987 and also member of rawal pandean and islam abad chambers یکین نیاتا you are live now ماشاء اللہ appreciate کریں میں ایک بات کہوں گا جی عباسی صاحب i was born in dubai تو میں بڑا پانی پیتا ہے dubai دا تو انشاء اللہ آپ رابطے میں رہیے گا آپ کے ساتھ ضرور ہم اور بھی بہت سی چیزیں شیئر کریں گے اور مل کر جو ہم لوگوں کی بہتری کے لیے کچھ کر سکتے ہیں وہ ضرور کر گے thank you very much both brothers i think we have already done یہ کوئی حلیم بھائی پھر کچھ کہہ رہے ہیں یہ وہ کہنے چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے live کو discuss آپ بھٹو بھائی اجازت ہے اب آپ بھی سو جاؤ یار نہیں نہیں سر ابھی تو میری صبح ہوئی ہے نہیں تو وہاں تو ابھی 9 گھنٹے پیچھے 10 گھنٹے پیچھے ہو نا وہ ان کا نرجی بہت جیسے وہ ابھی شروع ہو رہے ہیں اچھا پھر ٹھیک ہے چلے اچھی بار سر وہ یہ ہوں بیری گوڈ بیری گوڈ بیری گوڈ نے آپ کو کہا ہمارے لائک کچھ چیز ہو میں آپ کے ایک چیز میں چلیں چلتے چلتے اب بات ہو گئی آپ دونوں بھائی کل اس پروگرام میں تھے میں بھی دیکھ رہا تھا خاموشی سے تو میں بولا نہیں کچھ میں آرام سے بیٹھ رہا سائیڈ پر کہ دیکھئے ہر شخص آپ کے آئیڈیے سے اگری کرنے والا نہیں ملے گا جو آپ کے آئیڈیے سے اگری کریں آپ ان کو ساتھ لے کر چلیں جو اگری نہ کریں ان کی باتوں کو اگنور کریں ان سے آرگومنٹ نہ کریں اگر آپ نے اپنی منزل کی طرف روان دوان رہنا ہے تو پھر جو شخص آپ کے آپ کی منزل کے بارے میں نیگٹیوٹی دے اس سے آرگو نہ کریں بس یہ تو میرے بدلنے سے اگر میں بدلنا چاہوں ساری دنیا نہیں بدلے گی بلکل میں دنیا کو بدلنا چاہوں نہیں بدل سکتا لیکن اپنے آپ کو بدل سکتا ہوں تو میں کیوں نہ آپ کو بدلوں میرا زور صرف میرے پہ چلتا ہے ہم سب کو یہ جتنے سننے والے ہیں ہمیں چاہیے ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو بدلیں اور اس میں ایک چیز جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ کیوں نہ میں دوسروں کو راستہ دوں اپنا میں کسی کا راستہ نہ رکھوں کوئی میری بات مانتا ہے سنتا ہے بڑی اچھی بات نہیں میں آگے چلتا ہوں اس کو چھوڑو تو اپنے راستے چل بھائی یہ کل والے حوالے سے جو آپ کے ساتھ جو لے کر چلے جو نہ چلے خاموشی اختیار کر کے اپنا راستہ آگے چل پڑے انشاءاللہ چونکہ میں آپ کے چیرے کو کل دیکھ رہا تھا جب ایک صاحب نے تھوڑی سی بات کی جو آپ کی مرضی کے خلاف تھی اب بہت ڈسٹرب ہو رہے تھی بس اس چیز پر مرنا ہے ٹھیک سر میں آپ ہی کی بات کو کنڈینیو کرتا ہوا چلوں گا اور یہ یعنی کل جب وہ ہوا اور اسی وقت میرے ذہن میں آئی کہ جب چاند پہ جانا ہو ستاروں پہ رکا نہیں کرتے بہت اچھی بات کی ہے آپ نے اس کو اور زیادہ شاعری کے الفاظ میں کہہ دیا شاعروں کے دماغ سے کہہ دیا آپ نے شاعروں کی زبان سے دوری یہ تو آپ نے اور اچھی بات کر دی بس مسکراتے رہے اور آگے بڑھتے رہے اللہ بالکل بلکل بلکل اب آکمل بھائی جی میرے صاحب بہت شکریہ آپ نے بڑی فراغ دلی سے آپ کو آدھے گھنٹے کو بہت شکریہ آپ نے مسائل کو سنا میں ایک جملہ بولوں گا جی تین چیزیں تمام ان لوگوں کے لیے آپ کے لیے بھی کہ جو زندگی میں ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں کامیاب بننا چاہتے کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی یہ چیز کریں اور اپنے آپ سے تو کتائی مت بولیں جب آپ خود آپ کے سامنے کوئی چیز آ جائے تو پھر اس کو اپنے آپ سے سچ کریں تاکہ آپ کا اندر اور باہر ایک ہو جائے دوسری چیز آپ نے آج میں رہ کر اپنے کل کو پلان کرنا ہے یعنی کہ آج کی جو سینیریو ہے یہ جو کووڈ نائنٹین آنے کے بعد ٹیکنالوجی جتنی زیادہ عام ہو گئی سب لوگ جتنا آن لائن ہو گئے اس چیز کو دیکھتے ہوئے اپنا کل پلان کریں اور 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 اینڈ اب آپ اپنے منٹور آپ اپنے استاد جس کا استاد نہیں ہے اس کی زندگی بے پر کے پرندے کی مانند ہے وہ پرندہ کیا اڑے گا کہ جس کے پر ہی نہیں ہے اسی طرح جس کا استاد نہیں ہے وہ کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا لیکن اپنے منٹور اپنے گائیڈ رول موڈل استاد ان کو بنائیں جو آپ کی ایکسیس میں ہیں جو آپ سے بات کر سکتے ہیں جو وقت پر آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں تینک ی ویری مچ اللہ حافظ پاکستان پائند آباد پاکستان زیدہ بہت شکریہ میاں صاحب بڑی زبردست طریقے سے میاں صاحب نے آپ کی ریپریزنٹیشن کی اور بڑی فراغ دلی سے میں یہ کہتا چلوں زمین کی طرح آجز اور ہوا کی طرح دست آپ ٹھیک ہے پاکستان کی ایک ایسے پالیٹیشن عام طور پر پالیٹیشن کے بارے میں آپ کا ایک امیج ہوتا ہے کہ آپ پیچھے بھاگیں گے ٹائم لیں گے باتیں وہ اور کرتے ہیں تو میں اب بھی گواہ ہوں زفر اللہ بھٹو بھی اس کے گواہ ہیں کیونکہ وہ بھی شو کر چکے ہیں ایک میسج کیا اور انہوں نے کہا جی بسمیل آپ کریں ٹھیک ہے کوئی لمبا چوڑا وہ تین ہفتے کا ٹائم نہیں میسج کیا اور کہتے جی صبح آپ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ اطماد سازی بڑی کر رہی یہی وہ بار بار آ رہے اور وہ آفر کریں کہ اینی بڈی وہ کہیں کا بھی ہو کوئی بھی ہو ان کے شو میں آ کے ریپریزنٹیشن کرے تو ہم بڑے شکر گزار رہے ہیں پاکستان کو یہ سہرہ حاصل دیا ہے دنیا کو تو ہم ان کے بڑے شکر گزار رہے ہیں انہوں نے ٹائم نکالا ہے ان سے اس طرح کے سیشنز ہوتے رہیں گے آپ لوگوں کی طرف سے جو سوالات آتے رہیں گے اور ہم ان کے ساتھ بات کرتے رہیں گے زفر اللہ میں ہوں اور بہت سارے دوست اور ہیں جو کہ اس طرح کے شوز کرتے رہیں گے زفر بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے جی لاس میں صرف ایک ہی بات کہوں گا اور میں کوشش کر رہا کہ کہ دوں میری سوچ سمجھ ہے یا جو مجھے چیز سمجھ جائے ابھی تک یا میں نے جو دیکھی ہے اپنی تجربات سے میری آنکھوں کے سامنے جو گزری ہے کہ میں میاں صاحب کی دیفنیشن صرف جیسے کہتے نا ایک پولیٹیشن ہونا چاہیے عوام کا خادم جو ہر وقت ہر پل آویلیبل ہو بالکل صحیح یہ اپنے آواز دی اور اگلی طرف سے لبیک آیا اور کچھ نہیں آیا لبیک اتنے اگر اتنے امپلائی ہیں اس کا مضال وہ اتنے بزی ہیں اتنا ان کا مصروفیات ہیں لیکن اس کے باوجود ایک ہی مسیج پر ٹائم دیا اور وہ کلا ٹائم دیا ہے کنجوسی کا پانی مینور لیلو آدھا گھنٹے کا شو ہم نے مانگا انہوں نے ڈیڑھ گھنٹے کا شو میں دیا ٹھیک پوری بات کی کوئی تسلیم کوئی پیاس نہیں رہی انہوں بارش کا دوسرا کتھرہ بنی ٹھیک وہ مینہ صاحب سے مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں کہ ان کی کیا پارٹی افیلیشن کیا ہیں سارا کو جی ہمارے لیگ خوشی کی بات یہ کہ آمی نمائدہ ہونی جو ٹرو ڈیفنیشن ہے انہوں نے پوری کر دی ٹھیک بہت شکریہ سر آپ کا آپ نے ہمیں لائیو لیا آپ تو ہمارے سسٹم کا حصہ ہیں اب آپ دیکھیں در در دونوں میں ایک جیسے لگ رہا ہے ٹھیک بلکل بلکل صاحب آپ دوستوں سے اجازت چاہیں گے آپ سے ملاقات رہی گی دوبارہ اس طرح کے شوز آپ کے ساتھ ہم کرت رہیں شوز آپ کے ساتھ لاتے رہیں گے مل کے نعر لگ گے پاکستان زندہ بار